یا شہر البرکات یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں میں دو چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ کیا ایک مسلمان عورت کسی غیر مسلم مرد سے شادی کر سکتی ہے کہ نہیں تو اس کا جواب ہے نہیں نہیں کر سکتی کسی صورت نہیں کر سکتی کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں سپیشلی غیر مسلم لوگ کہ ہمارے گھر میں تو مسلمان لڑکی ہے ہم نے شادی کی ہے اس سے اور آپ کہتے ہیں تو اگر کوئی دین کے قوانین کو توڑتا ہے تو اس کے توڑنے سے وہ چیز دین کا حصہ نہیں من جاتی اب دیکھیں نا اگر آپ ٹریفک لائٹ پر جب ریڈ ہو گزر جائے اور بہت سارے لوگ گزرتے رہے تو کیا اب ریڈ لائٹ پر گزرنا قانون بن جائے گا وہی بات ہے کہ اس نے نیم توڑا ہے اس نے قانون توڑا ہے وہ گناہگار ہے اور ایسا کرنا قرآن کا فیصلہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِقِينَ حَتَّى يُؤْمِنُونَ کہ مشرکوں سے اس وقت تک شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت ازاد ہو یا غلام اسے مشرک کے نکاح میں دینا جائز نہیں اسی طرح کسی مسلمان مرد کا بھی کسی مشرک کا عورت سے شادی جائز نہیں یہ آیت میں دونوں چیزیں بڑی واضح طور پر ہیں کہ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ کہ مشرک عورتوں سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے اسی طرح کہا کہ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِقِينَ حَتَّى يُؤْمِنُ اور مشرک مردوں سے بھی شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے تو عورتیں مشرک مردوں سے شادی نہیں کر سکتی ہیں اور مرد مشرک عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اچھا دوسری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو مین چیز ہے آج کے درس کی کہ ایک عورت ہے اس نے شادی کرنے کے لیے ایک غیر مسلم مصحب کو قبول کیا جوانی کا جوش ہوتا ہے اور پھر محبت کا بخار ہوتا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد اتر گیا تو اس کو احساس ہوا کہ یہ میں نے غلطی کی ہے نادم ہوئی دوبارہ اسلام قبول کیا اپنے شوہر سے الہیدہ ہو کے اب ماں باپ کے گھر آگئی یا جو بھی صورتحال تھی تو اب اس زمن میں شرعان کیا درست ہے کیا معاملہ ہے دیکھیں جی ان صورتحال میں اب وہ عورت نادم ہوئی اس نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا تو شرعان اب وہ مسلمان ہو گئی ہے اب وہ تین حیث گزرنے تک انتظار کرے گی اگر تو اس کا غیر مسلم شوہر اسلام قبول کر لیتا ہے تو ویلنگوڑ پھر ان کا نکاح پر قرار رہے گا نہیں تو نکاح ٹوٹ جائے گا تو تین حیث کی مدد جو ہے وہ دی گئی ہے جس کو اب تین پیریٹس کہتے ہیں تو اس کے بعد وہ عورت کسی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں